ہیلو دوستو چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں لنچ کی تھالی اور اس میں دوستو آج سب سے پہلے جو مین جو میری سبجی ہے وہ ہے یہ کنٹولا کی سبجی جس کو کیککوڑے کی سبجی بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھی سنسار کی سب سے طاقتور سبجیوں میں سے یہ ایک ہے اور یہ کچھ ہی دن آتی آپ کو جرور ٹرائی کرنی چاہیے بنانی چاہیے اور بہت سارے اوشدی اگون اس میں پائے جاتے ہیں تو یہ لگ گئے میری تھالی اور آج کی تھالی میری اس طرح کی ہے میں نے بنائی ہے پیلی ارہڑ کی دال اور اس کے ساتھ ہے میرے رائز بندی کا رائیتہ اور مجھے اس کی سبجی کے ساتھ پرسنلی پرانٹھا پسند ہے وہ میں نے رکھ لیا تھا تو چلو چلتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اور بلکل آسان ہے دوستو اس کو بنانا اور کریلی کی طرح کڑوی بھی نہیں ہوتی لیکن جو اس کا بنانے کا طریقہ ہے نا وہ بلکل کریلی جیسا ہے جیسے ہم کاٹ کے کریلی بناتے ہیں تو ایک آمبی میں نے اس میں لے لی تھی کیونکہ آمبی بھی اس ٹیم کیری جس کو بولتے ہیں آئی ہوئی ہے تو جب مل رہی ہے کھٹاس کے لیے اپنے پاس ایک چیز تو وہی لینی چاہیے اور اگر آپ آگے پیچھے بنا رہے ہیں اس موسم کے تو بھئی آمچور پاوڈر تو ہی تو بس اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا اس کو آگے پیچھے سے کاٹ لیں گے آمبی کو میں بعد میں کاٹ لوں گی پہلے تو اس کو تھوڑا سا نمک مرچ مسالہ لگا کے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں نہ بھی رکھو تو بھی یہ کڑوی نہیں بنے گی لیکن جیسا کہ میں صبح صبح اس کو کاٹ رہی ہوں اچھی خاصی پیچھے دھوپ آگیا ہے تھوڑی دیر میں اس کو مسالہ لگا کے دھوپ میں رکھ دوں گی اور پھر جو اپنے باقی کا سمان ہے یہ کچھام ہو گیا پیاج وغیر ہو گیا وہ آرام سے میں کاٹتی چلی جاؤں گی مسالہ لگا کے اس میں اس لیے بھی رکھ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر تک اس میں جو ہے نا مسالہ مطلب مہرینیٹ ہو جاتا ہے یہ سمجھ لو کہ ایک دم سے سکھی 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 سی نہیں لگتی سبجی تو تھوڑا سا مسالہ اپنی پکڑ بنا لیتا ہے سبجی بھی تو بس اس لیے ہی ڈال کے رکھتے ہیں ادر وائز آپ نہ بھی ڈال کے رکھو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میرا یہ ہی بنانے کا طریقہ ہے تو بس کچھ نہیں ڈالا میں نے اس میں نمک مرچ حلدی اور ڈال کے بس اس کو اوپر نیچے کر کے میں تھوڑی دھوپ میں رکھاؤں گی اس کو تاکہ اندر تک جو مسالہ ہے نا اس کا فلیور جو ہے اس میں آ جائے اور پھر اپنے باقی کا سمان کاٹ لوں گی تو بس اس کو میں دھوپ میں رکھ دیتی ہوں اور باقی کا سمان اپنا کاٹ لیتے ہیں اور دوستو کہتے ہیں بہت طاقتور سبجی ہے اس میں بہت سارے نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں آپ کو جرور بنانی چاہیے اور بنانی اس لیے بھی چاہیے کیونکہ یہ آتی بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آدھی برسات جا لیتی ہے اس کے تھوڑی بات تک مطلب یہ سمجھ لو ایک سوا مہینے تک یہ سبجی رہتی ہے تو آپ کو جرور ٹرائی کرنی چاہیے تو یہ دیکھو میں نے دھوپ میں اس کو لا کے رکھ دیا ہے پیچھے کی طرف دھوپانی شروع ہو گیا ہے اور اب چلتے ہیں کیچن میں اور اس کی تیاری کر لی ہے میں نے یہ میں لیا یوں دھوپ سے اٹھا کے اتنے میں میں نے سمان کاٹ لیا تھا یہ تو سب کو کاٹنا آتا ہے یہ اس میں ٹائم ویسٹ کرنا تھا لیکن اس کے لیے تیل لینا ہے بہت یہ آپ نے سرسو کا جیسے کی کریلے کے لیے لیتے ہیں اور مین انگریڈینٹ جو ہے اس کا وہ ہے سوف سوف کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے اور باقی بلکل ویسے یہ جیسے ہم آم سبجی بناتے ہیں آم بھی میں نے کاٹ لیا ہے میرچے کاٹ لیا ہے اپنی پیاج کاٹ لیا ہے اور وہ ککوڑے تو میں نے بتائی دیا تھے آپ کو کیسے کاٹے ہیں مسالہ لگا کے تو بس اور نومینل سے مسالے ہیں جو کیچن میں ہم یوز کرتے ہیں نمک میرچ حلدی دھنیا پاوڈر آمچور پاوڈر تھوڑ لیکن اگر آپ کے پاس کچام نہیں ہے تو آپ آمچور پاوڈر زیادہ ڈالیں کیونکہ اچھی لگتی ہے چٹ پٹی سی کھٹی کھٹی سی اس کے لیے وہ کچام بہت ہے میں تھوڑا سا ہی ڈال لوں گے بلکل آمچور پاوڈر اور بس میں نے سرسو کا تیل اس میں ڈال لیا ہے اور اس میں ڈال دیتے ہیں اپنا جیرہ اور مین جو ہمارا تھا سونف اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور یہ گئی بھئی اپنے پیاج بہت آسان ہے اس کو بنانا لیکن بنتی اتنی بہت اچھی بنتی ہے اور آپ اس کو اچار کی طرح سے بنا کے رکھ لو جیسے کی یہ بنی جاتی ہے اور پانسا دین آفریج میں رکھے رکھو اور جب بھی آپ کو سوئے بریک فاسٹ کرنا ہو تھوڑی سی آپ نکال کے لے سکتے ہو پانسا دین تو آرام سے چلی جاتی ہے ویسے بھی ہے مرچ میں نے ساٹھ ڈال دیا ہے تاکہ اس کا تکھا بن تھوڑا دور ہو جائے اور اس میں مسالے بھی اچھے پڑتے ہیں تاکہ اچھی چٹپٹی سی بنے بلکل جیسے اچار سا ڈالتا ہے نا بلکل ایسے ہی بنتی ہے یہ سبجی اور بس یہ دھنیا پاورڈر میں نے اس میں ڈال لیا ہے تھوڑا سا ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے تھوڑا سامچور پاورڈر ڈال لوں گی اور یہ ہے اپنے بھئی لال دیگی میرچ کیونکہ ہری میرچ ہم نے ویسے ڈال لیا ہے کلر کے لیے بس میں یہ لال والی کشمیری میرچ ڈال رہی ہوں اور یہ گئی اپنی ایک کچھام جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ کٹا ہوا چاہے تو آپ کدو کس کر کے بھی ڈال سکتے ہو اور بس یہ جو ہم نے مسالہ لگا کے اپنے ککوڑے رکھے تھے کاٹ کے ان کو بھی ڈال دیتی ہیں اور اس میں دوستو کوئی مویشر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ کو لگے کہ نیچے لگنا جائے تو بس اپنے پانی نہیں ڈالنا اس میں ہلکا ہلکا جیسے پانی کا چھٹا دینا ہے تھوڑا سا ہاتھ میں لے کے ایسے چھٹا سا مار دینا اور ڈھک دینا اس کو تو ویسے تو اپنے مویشر میں پک جاتی گئی ہے لیکن پھر بھی آپ کو لگے کہ کچھ قصر ہے یا قصر رہ جائے گی تو بیچ بیچ میں ایک دو بار اب اس میں پانی کا چھٹا مارتے چلے جائیں اور بس اس کو ڈھک کے پکا لیں اور بیچ بیچ میں اس کو چلاتے جرور ہیں اور بس کچھ ہی دیر میں دس منٹ تو لگتے ہیں اچھی کھاسی بھونتی ہے یہ سبجی تو یہ دیکھو اب اس کو تھوڑا سا ہم کٹ کر کے دیکھ لیں گے جھری کے ساتھ ہی اور یہ دیکھو نیچے بھی نہیں لگی بیچ میں میں نے ایک دو بار بھی پانی کا چھٹا جرور مارا تھا اور اب دیکھو پانی بلکل نہیں ہے پانی کیا کرتا ہے بس یہ ہے سٹیم بننے میں اس کی مدد کرے گا پکنے میں اور ویسے کوئی جرورت بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی نیچے نہ لگے تو یہ ہے جی اپنی ککوڑی کی سبجی جو تیار ہے اور تھالی میں نے اپنی تیار کر لی ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو شروع میں دکھائی دیا تھا میں نے پیلی ارر کی دال بنائی ہے رائس بنائی ہے جو بھی بہت اچھے لگتے ہیں سبجی کے ساتھ اور پیلی دال تو دوستو ویسے بھی چاولوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھا کامبینیشن جاتا ہے اور یہ بنا رہی ہے میں نے دال اپنی اور رائس بھی میرے بن چکے ہیں ککوڑی کی سبجی بھی اپنی تیار ہے اور دھائی رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ دوستو مجھے روٹی بلکل نہیں اچھے لگتی جو کہے گا تو میں بنا دوں گی لیکن مجھے پرسنلی اس کے ساتھ دیسیگی کا پرانٹھا اچھا لگتا ہے وہ میں اپنا بنا لیتی ہوں اور یہ میں نے اپنا پرانٹھا بھی سیک لیا اپنے دو پرانٹھے اس کے ساتھ بنا لوں گی تو ابھی آپ خود بھی مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ اگر آپ نے یہ سبجی بنائی ہے تو آپ کو کتنی ٹیسٹی لگتی ہے اور واقعی بھی پرانٹھے کے ساتھ اچھی لگتی ہے یہ تو یہ میں اپنے دو پرانٹھے سیک لیتی ہوں اور رکھ لیتی ہوں اس کو اپنے ہوتکیس میں تاکہ یہ ٹھنڈے نہ ہو جائیں جب تک میں اپنی تھالی لگاؤں گی اور یہ ہے بھئی میری دو پیر کی تھالی ایسے دو پیر میں چپاتی کھاتے لیکن مجھے اس کے ساتھ میں نے بتایا مجھے پرانٹھے ہی پسند ہے اور چلو بھی اپنا سارا سامان تیار ہو چکا ہے اب پرائتہ میں نے بنا لیا اس کا اور پرانٹھے میرے اپنے بن چکے اس کو ڈھککے رکھ دیتے ہیں اور اپنی تھالی کو لگاتے ہیں تو یہ تھی آج کی میری دو پیر کی تھالی جو کی میری سب کی فیوریٹ ہے سب کو یہ ککوڑی کی سبجی بہت اچھی لگتی ہے اور بس اپ اپنی تھالی تیار ہے دو پیر کی تو آپ جرور مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو بھی اس طرح کھانا اچھا لگتا ہے دو پیر میں بھئی مجھے تو یہ پوری پلیٹ اچھی طرح سے بہت اچھی لگتی ہے اور رہی بات سیلیڈ کے بھی سیلیڈ میں بھی کھا کے آئیوں بہت سارا سیلیڈ میں نے کھانے کے پہلے میں سیلیڈ ہی کھاتی ہوں اور اس سے پہلے میں فروٹ لے لیتی ہوں یا جوس لے لیتی ہوں پھر دو پیر کی جو اتھالی ہوتی ہے میری بہت اچھی ہوتی ہے اور پھر میں اچھی طرح سے کھانا کھاتی ہوں اور دوستو ایک ٹائم کا کھانا تو دیکھو آپ کو بہت اچھے سے کھانا چاہیے اپنے من پسند کا کھانا چاہیے بھلے ہی آپ کتنا فروٹ کھاؤ سیلیڈ کھاؤ یا کچھ بھی کھاؤ لیکن ایک ٹائم کا گھر کا کھانا بڑیا جرور کھانا چاہیے آپ کی من پسند کا کھانا ہونا چاہیے کیونکہ دوستو ہم اچھے کھانے کے لیے تو کماتے ہیں اور اچھا کھانا اگر مل جائے اور کسی نے دل سے بنایا تو مجھا ہی آ جاتا ہے اور یہ گئی بھائی اس میں اپنی دال جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے رائس کے ساتھ اور سب سے بڑی بات ہی اس دال کی یہ ہی ہے کہ یہ بنتی بھی جلدی ہے اور لگتی بھی تنی ٹیسٹی ہے یہ نہیں کہ جلدی بن گی تو ٹیسٹی نہیں لگے گی رائس کے ساتھ تو یہ بہت اچھی لگتی ہے پیلی دال اور اس میں اپر سے دیسی گھی ڈال کے کھاؤ بس مجھا ہی آ جاتا ہے پھر تو اور سیلیڈ کے جیسے کہ میں نے بتایا میں نے ابھی بہت سا رکھایا ہے بہت سا رکھا کے آئیو میں تو سیلیڈ کے کوئی جرورت نہیں ہے اور بس پرانٹھا میں نے اپنا بنائی لیا تھا اس کے ساتھ تو بتانا مجھے اگر آپ کو بھی اس طرح کی تھالی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور اپنا کمنٹ بھی کرنا کہ آپ بھی اسی طریقے سے کھانا بنا کے کھاتے ہو اچھا لگتا ہے اس طرح کا کھانا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر کسی اچھی سی ریسپی یا کسی تھالی کے ساتھ جو کہ میں بناتی رکھتی ہوں میں بناتے بناتے شوٹ کرتی جاتی ہوں تاکہ آپ کو بھی دکھا پاؤں آپ کو بھی دیکھنے میں اچھا لگے اور آپ بھی انسپائر ہوں اس طرح کا کھانا بنانے کے لئے اور دوستو اس سبجی کو جرور پرائی کرنا کیونکہ کچھ دین اور بچے ہیں تب یہ آپ کو دکھے گی ادر وائز دکھے گی بھی نہیں مارکٹ میں تھانکیو ویری مچ ٹیک کیر